شخص اپنے گھر سے کچھ رقم لے کر گھر سے باہر نکلتا ہے کوئی جیب تراش یا رہزن گھات میں لگا رہتا ہے کہ جہاں اسے موقع ملتا ہے ہاتھ کی صفائی دکھا کر اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ گھر سے نماز ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کا رخ مسجد کی طرف ہے اور یہ مساجد اللہ رب العزت کے دربار ہیں شہید دربار میں جب پہنچ کر بندہ اپنے رب کے حضور میں پیش ہوتا ہے آقم الحاکمین کی ہند و سنا کے نغم زبان پر لاتا ہے اس کی عظمت کی بریائی کی بھیان کے ساتھ اس کی تصویح و تقدیز کرتا ہے کبھی دست بستہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کبھی جھک کر آداب شاہی بجا لاتا ہے اور کبھی جبین نیاز زمین پر ٹیک کر اپنی بندگی کا اعتراف کرتا ہے بندہ اور کر ہی کیا سکتا ہے یہیں تو کر سکتا ہے بس یہیں دو چار مرتبہ کی اٹھک بیٹھک ہے جس سے وہ اپنے عجز و نیاز کا ایسا بندگی کا حق ادا کرتا ہے بس تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں تیرے ہی نظر ہیں میں تیرے ہی پرستار اور تیرے محبوب کا نام لیوا ہوں حضرت شاہ عبدالعزید دہلوی تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ نماز میں بندہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر گویا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ میں ہر دو عالم سے دست بستا دست بردار ہو کر تیری بھارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں اور جب آخیر میں سلام پھیتا ہے تو گویا وہ یہ ظہر کرتا ہے کہ وہ کسی اور دنیا سے واپس اس دنیا میں آ گیا ہے بہرحال جو بندہ اس طرح کے جذبات کے ساتھ نماز ادا کر کے مسجل سے باہر آتا ہے تو شہن شاہ مطلق کی طرف سے ایک تو اسے خطاؤں کی بخشش کا پروانہ ملتا ہے دوسرا رب کی خوشنودی اور حسنات اور درجات کی ترقی کا پروانہ ملتا ہے کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو آپ قاضلی دشمن شیطان آپ کے ہمراہ ہو لیتا ہے اس کی پہلی کوشش تو یہی ہے کہ آپ راستے ہی سے واپس آ جائیں اگر آپ اندر داخل ہو کر رکو کرنے والوں کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دوسرے حربوں سے کام لیتا ہے ایک ایک رکن میں رکھنا اندازی کے سائج کرتا ہے کوشش کہتا ہے جماعت میں کہیں غلط خلل ڈالتا ہے دیکھتا ہے تو وہاں سے جہاں بھی موقع ملتا ہے گھوزکا نمازیوں کی اتحاد اور محبت کو پامال کرتا ہے کبھی قرات میں مغالطہ ڈال لیتا ہے کبھی رکاتوں کی تعداد بلوا دیتا ہے کبھی وسوسے ڈال لیتا ہے لیکن شیطان کو اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو یہ بات واضح ہے تو اس وجہ سے اس کے چالوں میں نہیں آنا اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عامل نصیب فرمائے اور ہمیں پانچ وقت کا پکا ٹھکا نمازی بنائے